دوستو دنیا بار میں مختلف اقسام کے پل تعمیر کیے گئے ہیں جن میں بدلتے دور کے ساتھ ساتھ جدت آئی ہے اب نت نئی تقنیق کے استعمال کر کے دل فریب اور دیدہ زیب پل بنایا جا رہے ہیں ان کی تعمیر اپنے انداز استعمال اور ساخت کے ادبار سے یکسر جدہ گانا ہے ان کے ڈیزائن کا مکمل انصار علاقے کی نویت چہام پل قیام کیا جا رہا ہے اس کا مقصد اور اس پر آنے والے اخراجات پر ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم دنیا کے سب سے خطرناک ترین پل کے بارے میں بات کریں دنیا کے خطرناک ترین پلوں میں سے ایک خطرناک حسینی پل ہنزہ کی وادی گوجال میں بھی واقعہ ہے حسینی نامی گاؤں میں واقعہ یہ پل دنیا کے دس خطرناک ترین پلوں میں سے ایک ہے عوام محلق یہ پل انگریزوں کے دور میں گوجال کے گاؤں ششکٹ میں تعمیر کیا گیا شہرائے کاراکرم کی تعمیر کے وقت اس محلق پل کو انیس سو ارسٹھ میں ششکٹ سے میرا فنزہ کے حکم پر حسینی گاؤں میں منتقل کر دیا گیا تھا تاکہ دریا کے دوسری جانب واقعہ زراباد نامی گاؤں تک لوگوں کی رسائی ممکن ہو سکے دوستو حسینی گاؤں کی مقامی لوگوں کو کہنا ہے کہ اس پل کی تعمیر سے پہلے وہ بیس کلومیٹر دور دوسرے گاؤں خطرناک پاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتے تھے مکینوں نے انیس سو ارسٹھ میں اس وقت ہنزہ کے حکمران کو درخواست کی تھی کہ یہاں قریب ہی ایک محلق پل تعمیر کیا جائے تاکہ لوگ اپنی ذریعہ اجناز کی ترسیل کو ممکن بنا سکیں اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے ہنزہ کے حکمران میر محمد جمال خان نے یہ پل تعمیر کروایا دوستو دنیا کی اس خطرناک پل کی لمبائی چھ سو سٹھ فٹ اور اس میں چار سو بہتر لکڑی کے تختے لگے ہوئے ہیں سطح دریعہ سے اس کی کم سے کم انچائی پچاس فٹ اور زیادہ زیادہ انچائی سو فٹ کے قریب ہے دوستو دریعہ ہنزہ پر تعمیر شدہ یہ پل آج کل غیر ملکی اور ملکی سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے دوستو ایک وقت میں صرف ایک فاردی اسے استعمال کرتی ہوئے دریعہ اگور کر سکتا ہے اور اگر اسے پار کرتے وقت وزن زیادہ ہو جائے تو گرنے کا خطرہ رہتا ہے انیس سو چراسی میں فانچ سے اس پل کو دوبارہ بنایا گیا اور لکڑی کے تختوں کو قریب قریب نصب کیا گیا واضح رہے کہ اس سے قبل ان لکڑی کے تختوں کے درمیان دو فٹ کا فاصلہ تھا یہاں یہ بتاتے چلیں کہ دوہزار بارہ میں جب سلاب آیا تو یہ پل دوب گیا تھا اور بعد ازام صرف لوئے کے تار رہ گئے تھے جس کے ذریعے مقامی افراد دو باز تک دریا پار کرتے رہے دوہزار چودہ کے آخر میں حکومت نے ان تاروں پر دوبارہ لکڑیاں لگا دی